یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا میرے امام نے ایسے پڑھی دیس لی کچھ نہیں امام تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بنایا ہے اور کوئی امام ہے ہی نہیں وہ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جرجی صاحب نماز بلا دو کون امام ہیں یہ تو ہم نے اور آپ نے امام بنا لیا ہے لیکن اللہ نے امام صرف محمد الرسول اللہ کو بنایا اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھلا دیا سارے نبیوں کو جمع کر دیا بیت المقدس میں اور محمد الرسول اللہ کو جبریل امین ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور آگے کھڑا کر دیا کیا کرنا ہے نماز پڑھانا ہے کس کو اپنے پیچھے لوگوں کو یہ کون ہے یہ نبی ہے جتنے بھی آ چکے پیغمبر یہ سارے نبی ہیں یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے کیوں کیوں کہ اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے محمد الرسول اللہ نے نماز پڑھائی وہاں پر بیت المقدس کے اندر اور نماز پڑھائی تو اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا لوگوں اب اماموں کے پیچھے جھگڑے کھڑے مت کرنا میرا امام ابو حنیبہ میرا امام شافی میرا امام محمد میرا امام امام محمد میرا امام امام عامد رضا میرا امام سنہ اللہ میرائیب جھگڑے کھڑے مت کرنا ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے ہم نے تمہیں وہ پیغمبر دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا پیغمبر ہے ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو تمام رسولوں سے افضل ہے ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے امام الانبیہ کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے نماز ویسے پڑھی جائے گی روزہ ویسے رکھا جائے گا حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے بتایا رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین آئیڈیل ہیں بہترین نمونہ ہیں چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو چاہے کتنی اچھی عبادت لیکن اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں مہر ہونی چاہیے دستخط ہونے چاہیے سگنیچر ہونے چاہیے محمد رسول اللہ کے پاس تب پاس اللہ کے رسول کو کسی صحابی کو چھیک آئی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹا چھیک دیا چھیک کر کے چھیک آ اور قال الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہا کیوں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں نبی پر سلام بھیج رہا ہوں اس میں برائی کیا ہے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لئے والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پر اس میں برائی کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جملے پڑھوں میرا بھی دل چاہتا ہے اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے ولیکن اللہ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صرف الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علا کل حال بس اتنا ہی سکھلایا ہے والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ نبی اکرم نے ہمیں نہیں بتایا اس لئے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم والصلاة والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھیں گے ہمیں نبی نے جتنا بتایا ہم اتنا ہی پڑھیں گے میرے بھائیو خور کیجئے اندازہ لگائیے ہم سے زیادہ عمل کرنے کے لئے صحابہ اکرام تیار رہتے تھے ہم سے اچھی عربی ان کو آتی تھی ہم سے اچھی دعائیں وہ پڑھنا جانتے تھے لیکن اس لئے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ محمد رسول اللہ نے وہ نہیں سکھلائی لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبتن حسنا اب آج کی موجودہ سوسائٹی غور کریں بخاری شریف کی روایت ہے ازان ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صرف اتنی دعا پڑھا کرتے تھے اور سکھا کر گئے اللہم رب بہا زہد دعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمدًا الوسیلہ والفضیلہ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّذِي وَعَدْتَهُ بس اتنی سی دعا بتائی ہے اللہ کے رسول نے بخاری مسلم میں یہی الفاظ موجود ہے آج بھی بعد میں آنے والی منافقین کی ایک نسل نے اس میں بھی اضافہ کر دیا اور آج بھی کچھ لوگ برحاضر یہ دعا پڑھتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ بخاری میں یہ دعا کے الفاظ نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں حرج کیا ہے اب انہوں نے یہ دعا میں اضافہ کر دیا اللہم رب حاضر دعوت التامہ وَسَلَاةِ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ اس کے آگے بڑھا دیا وَالْدْدَرَجَةِ الرَّفِيَةِ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّذِي وَعَدْتَهِ یہ ثابت ہے لیکن آگے جملے بڑھا دیئے وَرْزُقْنَ شِفَاتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرج کیا ہے میں بھی کہہ رہا ہوں حرج کچھ نہیں ہے اچھا لگ رہا ہے الفاظ بھی اچھے ہیں مانا بھی بہتر ہے لیکن مَعَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَعَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ لیکن آگے والے جملے مَیْدْنِ ہنڈیا ہیں مَیْدْنِ پاکستان ہیں مَیْدْنِ چائنہ ہیں مَیْدْنِ امیریکہ ہیں مَیْدْنِ عَرَبْ نَئی ہیں آگے والے جملے آپ نے اپنے خود ساختہ بنائے ہیں گھر میں بیٹھ کر بنائے ہیں مُلے مولویوں نے بنائے ہیں عربی گرامر سے واقف لوگوں نے بنائے ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے وہ جملے نہیں سکھ لائے ہیں اس لیے حرج ہے اس لیے حرج ہے بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ پڑھیں اچھا ترجمہ ہے لیکن نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کیوں؟ کیوں کہ اللہ کے رسول نے اے نبی میں نے دین آپ کی اوپر مکمل کر دیا اب ہم بعد میں یہ جملے کسی کے پڑھانے پر پڑھتے ہیں تو اس کا ملوی ہے کہ نبی نے ہمیں مکمل دین نہیں دیا تھا نبی بھول گئے تھے نعوذ باللہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین نبی کی اوپر مکمل ہوا تھا تو پھر بعد میں یہ جملے نہیں چل سکتے ہیں میرے بھائیو بلا کسی کو کمنٹ کیے ہوئے اور کسی پر حملہ کیے ہوئے صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم موڈل مال لیں تو سارے معاملے ختم ہو جائیں جرجیس صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں جی میں ایسا کر رہا ہوں مولانا جرجیس کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں فیصلہ ہونا چاہیے کون صحیح ہے چل میرے مولوی کے پاس جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں چل میرے مولوی کے پاس اب فیصلہ کیسے ہوگا تیرے مولوی پر مجھے بھروسہ نہیں میرے مولوی پر تجھے بھروسہ نہیں تو کوئی ایسا جج ہونا چاہیے جس پر آپ بھی متفق ہو جاؤں اور میں بھی متفق ہو جاؤں تو کون ہے وہ جج ججیس صاحب نے مشورہ دیا کہنے لگا نہیں نہیں ہمارے جج تو ابو حنیبہ ہیں میں نے کہا میرے جج امام شاہ پہی ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم امام شاہ پہی کو نہیں مانتے میں نے کہا ابو حنیبہ کو نہیں مانتے اور فیصلہ کہا ہوگا اچھا ٹھیک ہے تم میرے امام کو اپنا امام نہیں مانتے آپ کے امام کو میں اپنا امام نہیں مانتا تو چلو فیصلہ کہا ہوگا میں نے کہا ایک کام کرو ایک جج متین کر لیتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں کہنے لگا بتاؤ کون ہے میں نے کہا مانو گے کہ نام پہلے لے کر بتاؤ کون ہے میں نے کہا محمد الرسول اللہ کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں میں نے کہا چلیے کوئی بات ہے کوئی اختلاف ہے نبی کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں کہنے لگا بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن ہمارے مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اور حدیث سمجھنا تو تمہارے بس کی چیز ہی نہیں ہے حدیث تو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اب ایسا ہے کہ حدیثوں کو سمجھا تو ہی نہیں ہی ماموں نے تھا پھر لوٹ پھر کر اسی جگہ پر لے آیا ہم نے کہا پھر تو حدیثوں کو اگر انہی امام ہونے سمجھا ہے تو امام شاپی کو کیوں اپنا امام نہیں مان رہا ہے کہنے لگا نہیں ابو حنیفہ کو مان رہا ہوں میں نے کہا چاہ امام کتنے ہیں کہنے لگا چار میں نے کہا برحق کتنے ہیں کہنے لگا چاروں میں نے کہا جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو ایک ہی بات کہنا چاہیے اللہ اللہ کیوں بولے کہنے لگا نہیں برحق تو چاروں تھے ہم نے کہا برحق چاروں ہیں تو ایک کو کیوں مان رہا ہے تین کو کیوں چھوڑ رہا ہے کہنے لگا یہ میری مرضی ہے ہمیں جو اچھا لگا اس کی بات مان لی میں نے کہا اسلام تیرے باپ کی مرضی پر اترا ہے تجھے جو اچھا لگے گا وہ تُو مانے گا تجھے جو برا لگے گا وہ نہیں مانے گا کہنے لگا باپ تک کیوں جا رہے ہو میں نے کہا دادا تک چلا جاؤں کہنے لگا سمجھوتا نہیں ہوگا میں نے کہا ہوگا سمجھوتا ہوں گا اللہ کہہ رہا ہے اے محمد تیرے رب کی قسم اے میرے رسول تیرے رب کی قسم اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں مان نہ لیں جب تک مان نہیں لیں گے مومن لائیو منونا حتی یحکیمو کا فی ما شجرہ بینوں اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں حکمہ یحکمو کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا اور حکمہ یحکیمو تحکیم کے معنی ہوتے ہیں فیصل بنانا جج بنانا حتی یحکیمو کا فی ما شجرہ بینوں جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں آپ کو جج نہ بنا دیں اور آپ جو فیصلہ کریں آپ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اپنے دل میں نفرت محسوس نہ کریں اپنے دل میں کچھ خلش محسوس نہ کریں جب تک کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے مان نہ لیں تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہم مان تو رہے ہیں لیکن کاش میرے حق میں فیصلہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہم نے مان تو لی حدیث ہاں ٹھیک ہے فیصلہ میرے حق میں ہو اس کے حق میں ٹھیک ہے جب اللہ کی رسول آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں مجھے منظور ہے مان تو لیا زمین کا وہ ٹکڑا تمہارا ٹھیک ہے حدیث میں آ گیا ٹھیک مان لیا مان تو لیا لیکن دل میں خلش آ گئی کاش مجھے مل گیا ہوتا تو اچھا ہوتا کاش اللہ کی رسول مجھے فیصلہ کر دی ہوتے ماننے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں کیونکہ خلش آگئی آپ کے دل میں تنگی آگئی جب تک کہ اس کو دل سے نہیں مان لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہ ہے رسول کا مقام یہ ہے رسول کا مرتبہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو جر جی صاحب لیکن میرے باپ دادا نون و انیس کہتے تھے ہم اٹھارہ کیسے کہہ لیں جھگڑا تو اسی بات کا ہے ہمارے باپ نے ہمیشہ نون و انیس کہا ہے ہم بھی انیس ہی کہیں گے اٹھارہ کہیں نہیں سکتے صحیح بات کبھی معنی نہیں جو مانیں گے جب تک ہم کوئی جج متعین نہیں کریں گے فیصلہ نہیں ہوگا اختلاف کی دلدل میں ہم فسے رہیں گے اختلاف کرنا برا نہیں ہے اختلاف کا ہونا بھی برا نہیں ہے دلیل آ جانے کے بعد اختلاف پر جمع رہنا برا ہے دلیل آ جانے کے بعد اس اختلاف کو نہ چھوڑنا برا ہے اختلاف چاروں اماموں میں رہا ہے لیکن مخالفت کسی نے کسی کی نہیں کیے ابو حنیفہ میں اور امام شعفی میں زبردست اختلاف ابو حنیفہ کہتے ہیں گھوڑے کا گوشت مکروح امام شعفی کہتے ہیں حلال ایک کے نزدیک حلال ایک کے نزدیک مکروح بہت سے مسئلے ایسے ہیں ایک